ہیرے دوستو کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب اچھی ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو بہت ہی انپورٹن ہونے والی ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کیلئے بتلائیں گے جو آپ کی چکی میں آنٹا جلتا ہے اس سمسیہ سے آپ کس طرح بس سکتے ہیں کیونکہ دوستو جو آنٹا چکی میں آنٹا کم ہونی کی سمسیہ ہے اور آنٹا جلنے کی سمسیہ ہے وہ ہر چکی والے کے ساتھ ضرور آتی ہے اور جو ہمارے کسٹومر ہوتے ہیں وہ بھی ہم پر ہمیں شکایت کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارا آنٹا چوری کر لیا یا آنٹا کم کر لیا اور دوستو وہ کسٹومر بھی ہمارے کم ہو جاتے ہیں تو دوستو اس وجہ سے ہمیں جو آنٹا چکی میں آنٹا کم ہونی کی سمسیہ ہے اس کا سمدھان جھوننا بہت زیادہ ضروری ہے تو دوستو آج کی ویڈیو پورا ضرور دیکھئے مجھے امید ہے اگر آج کی ویڈیو آپ نے پوری دیکھ لی تو آپ کی جو آنٹا کم ہونی کی سمسیہ ہے اس سے آپ کا چھٹکارہ مل جائے گا اور دوستو آپ کے جو کسٹومر وہ دن پہ دن بڑھیں گے دوستو اور وہ آپ کو شکایت بھی نہیں لگائیں گے دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کے لیے ایک چیزوں بتلا دوں میں نے اس سے پہلے ایک ویڈیو اور بنایا ہے جس میں میں نے آپ کے لیے کلیر بتلایا ہے کہ آپ کی آنٹا چکی میں ٹوٹل کتنا آنٹا جلتا ہے کتنا آنٹا کم ہوتا ہے دوستو میں نے کھڑی چکی اور پٹھا آنٹا چکی دونوں چکیوں کے بارے میں اس ویڈیویں بتلایا ہے کہ کون سی چکی میں زیادہ آنٹا جلتا ہے کون سی میں کم اگر ابھی تک آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ ویڈیو ضرور جا کر دیکھ لیں میں آئی بٹن میں بھی اس کے لنک دے دوں گا ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا اور دوستو ہمارے چینل میں بھی جا کے آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کے لئے تین محطے پور جانکارییں دوں گا اور دوستو جس طرح میں آپ کے لئے بتا رہا ہوں اس طرح اگر آپ نے وہ تینوں چیزیں کر لیں تو میرا آپ سبی سے وعدہ ہے کہ آپ کا جو آنٹا کم ہونے کی سمجھتا ہے وہ ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائے گی تو چلیئے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کے لئے بتلایا دے لوگ جب بھی آپ کے پاس گیاں کی بسائی کروانے کیلئے لے کر آئیں یعنی آنٹا بزبانے کیلئے لے کر آئیں تو آپ کے لئے کبھی بھی ان کے جو مال کی جو وزن کرنا ہے وہ اس طرح کے الیٹیکل کانٹے سے نہیں کرنا ہے بلکہ دوستو آپ کو جو ان کے مال کا وزن کرنا ہے وہ اس طرح کے پلے والے ترازو یعنی جو وارڈ والا تراجو ہوتا ہے اس طرح کے ترازو سے آپ کو ان کے مال کا وزن کرنا ہے کیونکہ دوستو اس طرح کے طرح دوز وزن کرنے کا جو ہمارا سب سے بڑا فائدہ وہی ہے کہ دوستو اس میں پچاس سو گرام کا ہمیں بلکل بھی پتہ نہیں چلتا کہ کم ہے کا زیادہ ہے دوستو تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے اور دوستو الیٹیکل کانٹی وہ کلیر بتا دیتا ہے کہ آپ کا دوستو کتنے گرام آنٹا کم ہوا ہے تو دوستو آپ جب بھی وزن کریں دوستو اس طرح کے دوستو پڑھلے والے درازو سے ہی آپ ہمیشہ وزن کریں دوستو اور اب بات کرتے ہیں دوسری ہماری مہتے پور جانکاری کی دوستو تو وہ یہ ہے کہ آپ کو جب بھی آنٹا پیسنا ہے وہ دوستو بلکل باریک نہیں پیسنا ہے دوستو کئی لوگ کیا ہوتا ہے گرام کے دیں باریک باریک کے چکر میں آپ زیادہ ہی باریک کر دیتے ہیں جس سے آپ کا جو آنٹا کم ہوتا ہے وہ زیادہ کم ہو جاتا ہے تو آپ کو ہمیشہ جب بھی آنٹا پیسنا ہے تو بلکل باریک بلکل مہین آنٹا نہیں کریں ہلکا سا آپ کو دانہ دار آنٹا پیسنا ہے اس سے دوستو کیا ہوگا جو آپ کو آنٹا کم ہوگا وہ زیادہ کم نہیں ہوگا ہلکا فلکہ ہی آنٹا آپ کا کم ہوگا اور اب بات کرتے ہیں دوستو ہماری تیسری مہتے پور جانکاری کے بارے میں دوستو تو آپ کو جو اپنی چکی کی ٹکائی ہے اس کو ہمیشہ اچھے سے ٹاک کر ہی رکھنا ہے کیونکہ دوستو جو ہماری چکی ٹکی رہتی ہے تو وہ ہوا اچھے سے بناتی ہے اور آنٹے کو ٹھنڈا بھی رکھتی ہے جس سے ہمارا دوستو آنٹا وہ کم نہیں ہوتا ہے ہلکا فلکہ ہی کم ہوتا ہے دوستو جیسے کہ آپ اگر سو کے جی مال پیس رہیں تو وہ پچاس سو گرام ہی آکے آس پاس آپ کا یہ دس کلو میں وہ کم ہوگا یعنی ایک کنٹرل میں لگوا لگوا آدھا ایک کلو کے آس پاس ہی آپ کا ٹوٹل مال کم ہوگا اور دوستو اس کے علاوہ آپ کو اپنی آنٹا چکی کی سیٹنگ کو بھی صحیح رکھنا ہے دوستو جب سیٹنگ صحیح رہتی ہے تو آنٹا جو چاروں طرف سے ایک جیسا ہی پستا ہے جب ایک جیسا پستا ہے تو دوستو آپ کی کوالیٹی بھی اچھی بنتی ہے اور آنٹا کم بھی نہیں ہوتا ہے اور دوستو اس کے علاوہ آپ ایک اور چیز کر سکتے ہیں جو بہتی انپورٹنٹ ہے دوستو وہ یہ ہے کہ دوستو جو آپ کا جب گیہن ہوا آتا ہے تو ہلکا فلکا آپ اس میں دوستو پانچ دے سکتے ہیں اس میں موشر دے سکتے ہیں اس سے کیا فائدہ ہوگا دوستو کہ موشر دینے سے جو آپ کی آنٹے کا بزن ہے وہ ہلکا فلکا بڑھ جائے گا اور جو آپ کا آنٹا کم ہو رہا ہے اس کی دوستو پورتی ہو جائے گی تو دوستو امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پوری سمجھ میں آئی ہوئے گی اور دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کچھ سوال ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور بتلائیے اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے شکریہ